اسلام علیکم دوست و فیضا پوٹ سیکرٹس میں آپ کو کشام دید ہے آج میں آپ لوگوں فیلی سیزن کی سبجی لے کر آئی ہوں جو بہت آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے اور پہلکل دیسی طریقے سے بنانا بتاؤں گی آپ کو جس طرح میری امی اور میری دادی بناتی تھی تو جب ہم چھوٹے تھے تو یہ چیزیں ہم پراتے کے ساتھ اور تندور کی گرم روٹی کے ساتھ جیسے تندور کا پراتا ہوتا ہے یا تندور کی جو چپاتی ہوتی ہے گرم اس کے ساتھ ہم لوگ بہت مزے سے اور شوق سے کھاتے تھے اور ساتھ میں لسی اور مکھن ہوتا تھا تو بہت ہی مزا تھا تو میں نے سچا آج آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ اپنی دادی اور اپنی امی کی ریسپی شیئر کروں تو آپ میں بنا رہی ہوں بینگن اور آلو وہ دیسی ویلیج سٹائل میں جو جیسے ہمارے بڑے بزرگ بناتے تھے تو میں نے سچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چاند کو سبسکرائز کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں اشتادوں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی جو ہیں نئی ویڈیو آپ نے پہلے پہنچے تو یہ میں بنا رہی ہوں جی بینگن اس کو یہ اورگینک بینگن ہے یہ میری سیسٹر کے گھر انہوں نے ایک گھر سوسائٹی میں جو خالی پروڈ پڑا تھا وہاں پہ انہوں نے یہ سبلیاں ہوگائی ہیں اس کا بھی میں آپ کو وزرگ کسی دن کراؤں گی تو یہ وہاں سے لئے ہیں یہ صبح کے آئے پڑے ہیں تو پڑے ہوئے دیا سے تو یہ اس کے چھلکے تھوڑے سے مرجا گئے ہیں تو یہ اورگینک ہے اس کو میں اچھے سے چیک بھی کر رہی ہوں اور اس طرح سے چھین رہی ہوں اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کا جو ہے یہ پانی جو ہے اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر نمک اور آدھا جو ہے وہ لیمن آدھے لیمن کا جوش میں نے اس میں نچوڑا ہے تھا کہ جو ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی نحس ہوتا ہے اتنا مزے کا یہ بنتی ہے نا یہ چیز بہت یہ آپ یہ ٹی کریں آپisini پانی میں نمک جس میں آپ آئے کو یہ بینگن اور اب کی smiling join میں نے یہ پانی آپ کو یہ چھلکے رکھئے اور کچھ بینگن بھی چھلکے رکھئے میں نے بینگن کو اچھے سے چٹھایا واپس احسo تو سارے بینگن میں نے اچھے سے یہ چھلی ہے ہیں اس میں یہ پانی آپ کو جیسے بتایا ویسے پانی بنائیں اور اس میں یہ بینگن اور آلو اور پیاز وغیرہ کاٹھیں میں نے یہ پیاز بھی چھیل کے رکھیں ہیں یہ دیکھیں ان پیازوں کو بھی اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہو یہ اس طرح سے لمبے لمبے میں کٹوں گی یہ اس طریقے سے اور پتلے کٹنے ہیں زیادہ موٹے نہیں کٹنے چونکہ ہم ان کو فرائی نہیں کریں گے اور اس کو ہم سمپل طریقے سے ویلے سٹائل سے بنا رہے ہیں تو اس لئے اس کو پتلہ کاٹنا لازمی ہے یہ دیکھیں اتنے پتلے ہونے چاہیے یہ زیادہ موٹے نہیں ہونے چاہیے پھر موٹے پیاز جو آتے ہیں پھر مو میں آتے ہیں تو پھر عجیب سا لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا ہوں گے سامنے یہ سبزی کاٹ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ جو ہے یہ بہنگل ہے اور اس کو درمیان میں اس طرح جو کاٹ لگا کے اس کو بھی ہم بارے بارے کاٹیں گے کیونکہ اس کو ہم پانی میں نہیں گلائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں آپ یہ ویڈیو بہت مزدار ہونے والی ہے بہت ہی سیمپل اور بہت زیادہ مزدار ہونے والی ہے تو آپ میری جو ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمیٹس میں بتائیں گے کہ یہ کیسے بنی ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے بنی ہے اسی طرح مسارے یہ پیاز اور بینگل اور آلو میں اس طرح سے کٹوں گی آلو میں تھوڑ سے بڑے کٹوں گے کیونکہ آلو یہ جندی کر جاتے ہیں تو اس لئے یہ میں دوش سے کروں گے آلو اس طریقے سے میں آلو کٹوں گے تو یہ میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں دیسی طریقے سے میں بنائی ہوں تو میں نے دیسی طریقے سے ہی ہمیں بھی ایسے بناتی تھی وہ مٹی کی برطن میں بناتی تھی میں یہاں پہ فلیم آر کروں گی اور تو اس کو گرم کروں گی کیونکہ میں نے یہ ساری یہ بینگل پیاز اور آلو میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں باری باری یہ دیکھیں ایک پیاز رہ گیا ہے بیچ میں پتہ نہیں چلتا اس کو بھی اس طرح سے کٹ لوں گی ان کو بھی باری باری کٹنا ہے موٹا نہیں کٹنا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ پھر موٹا جو ہوتا ہے وہ تو اس کو جو ہے میرے سے میں یہ مٹی والے کڑھائی میں ڈال دیں گی اس طریقے سے اور اس میں ہم کوئی پانی کچھ نہیں ڈالیں گے اور اس کو اسی جو ہے ان کا پانی ہوتا ہے اسی میں گلائیں گے پہلے ہم تو اسی تیز آنچ لگائیں گے کیونکہ جو ہے کڑھائی ہمارے جیسے گرم ہوگی پھر میں بلکل اس کو میڈیو ٹو لو فلیم کر دوں گی جو دانوالی فلیم ہوتی ہے اس پہ میں اس کو گلائوں گے اس کو تقریبہ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے کلتے ہوئے یہ سارا جو ہے یہ اس طرح سے اچھی سی میں اس میں ڈال دوں گی تو ساتھ ہی یہ میڈرک لسم کا پیسٹ وہ کٹا ہوا ڈال دوں گی یہ اس میں ڈال دوں گی اور میں یہ اس میں ڈال دوں گی اس کے یہ ڈنٹل توڑ کے یا ویسے آپ جیسے کیونکہ اس میں میں کوئی اس طرح کی جو ہماری دیسی چیزیں ڈالوں گی اور کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اس میں کوئی ایکسٹر کیونکہ یہ دیسی طریقے سے ہی اچھی لگتی ہے دیسی ریسپ کیونکہ پانی میں میں نے نمک ڈالاتا اور یہاں پہ نمک ڈالتے ہیں میں تھوڑا اتیار کروں گی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں پانی میں ڈالاتا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں ڈال رہی ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا جو ہے دھنیا پوڈر ایک ٹی سپون بھر کے ڈالوں گی تو اس کو میں ذرا دیسی طریقے سے بناوں گی اور مسال مسالے جو ہے یہ کم ڈالوں گی جو دیسی ہمارے مسالے ہوتے ہیں دو تین جسٹ وہ ہی ڈالوں گی اس میں کوئی اس طرح کی چیز میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ مسالوں کے فرق سے ہی چیزیں بنتی ہیں اگر مسالے کم ڈالیں تو ان کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور مسالے زیادہ جلیں تو اس کا ٹیسٹ یادی تھوڑی ختم ہوئی پڑی ہے بس اس کے لئے کافی ہیں تو اس میں جو ہے لال مرچ جائے گی کیونکہ میں نے ہری مرچ ڈالی ہے تو ہری مرچ بھی اس میں آئے گی تو میں لال مرچ کم ڈالوں گی تو ہری مرچ بھی اس میں گلے گی اور اس کا لال مرچ ہری مرچ کا ٹیسٹ آئے گی اس میں تھوڑا سا گرم مسال آئے کروں گی تھوڑا سا جسٹ کوٹر ٹیسپون کے برابر اور اس میں میں تھوڑا سا اپنا روسٹڈ زیرا جو میں بنا کے رکھتی ہیں وہ ڈالوں گی بس یہ اس میں اتنے یہ مسالے ڈالیں گے اور اس کو جو ہے ہم ڈھکن دے کے اس کو بلکو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل جو ہے وہ اتنی فلہیں پہ ہم اس کو پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ اس کو میں اس طرح سے مکس کر لوں گی مسالے تاکہ جو ہے مسالے وہ سارے سبزی میں بکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل بھی اس میں پانی نہیں ڈالا میں نے اسی طرح ہی اس کو گلائیں گے تو آپ دیکھیں آج یہ ریسپی کتنی مزی کی ہونے والی ہے جو بینگر نہیں بھی کھاتا وہ بھی انشاءاللہ کھائے گا آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اس کو ڈھک دھک کے تقریباً پندہ سے بیس منٹ اس کو پکالوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ تکم آل موسٹ گل چکیا ہے اور اس ہی پانی میں اس کو میں نے گلائے اور اب یہاں پہ ایک میڈیوم سائز کا میں نے ٹماٹر لیا ہے ٹماٹر اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے بس ایک چھوٹا سا میں نے میڈیوم سائز کا ٹماٹر لیا ہے اس کو اس طرح سے کٹ کے میں ڈالوں گی اور ہمارا جو ہے اوپر کچن اوپر والا سلنڈر گتم ہو گیا تو ہم اس لئے نیچے آ گئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا لائٹ کم ہے یہاں پہ تو اگر ویڈیو میں کچھ لائٹ کم ہے تو اس کے لئے معذرت کیونکہ ابھی رات کے ساڑھے نوہ دس سو رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے وہ سلنڈر والے گیس والے نہیں ہوتے ہمارے ہاں سوئی گیس نہیں ہیں تو ہم لوگ سلنڈر آپ یہاں پہ میں ٹرماٹر ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں آئل ڈالوں گی آئل یہ دو ڈوئی میں بھر کے ڈالوں گی اتنا ہی بس یہ اتنا ہی جائے گا اس میں اور اس کو ہم جو ہے اس کو تھوڑا دیر اور ڈھاک کے تیزے چار منٹ اور ڈھاک کے پکا لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہمارا جو یہ بینگن اور آلوے آلوے پاک ٹکے ہیں یہاں پہ میں نے ہری میٹی اس میں ایڈ دھنیا ایڈ کیا ہے تو اس کو مکس کر لیں گی یہ دیکھیں یہ کتنا مزی کا یہ بینگن بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ یقین کریں وہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اس کی جو اصل جو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نمک پانی میں جب ہم نے اس کو کٹا تھا تو اس میں نمک اور لیمون ایڈ کیا تھا پانی میں لیمون کراس تو اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ دیکھیں پانی میں سے بیس منٹ لگے ہیں اس سارے کو بنتے ہوئے تو یہ دیکھیں کتنے اس طریقے سے آپ بنائیں آپ دیکھیں آپ کے بچوں کو بنوں کو سب کو پسند آئے گی یہ بینگن جو نہیں کھاتا اس کو بھی پسند آئے گی اور اس کو پراتے کے ساتھ تندور کی گرم روٹی کے ساتھ جو تندوری پراتے کے ساتھ آپ کھائیں آپ یقین کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہ یہاں پہ تیار ہے اس کو تھوڑا سا میں جو ہے اسے دھنیا سے مزید دانش کر لوں گی تو یہ دیکھیں کتنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ تو یہ مزیدار سی فلمن آگ کر دیں گی تو اسی میں ہی اس کو میں سور کروں گی اور یہ میرے بچوں کو ہم لوگ اس کو این کے چاول کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بhoil چاول کے ساتھ بہت مزید آتے ہیں اور پراتے کے ساتھ اور کبھی کبھی کبھا رچھا پراتہ اور کبھی ہیارتندوری پراتھ یا کبھی کبھی کبھا روٹی اماندوا کے تو ہم کھاتے ہیں کیونکہ یہ مٹی کی دیکچی ہوتی ہے تو فلیم بند بھی ہو جائے تو وہ جو ہے پکی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزی کی بنی ہوئی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں کہ یہ کیسی بنی ہو اور آپ جس طرح سے بینگن بناتی ہیں وہ بھی بتائیں مجھے کوئی سجیشن ہے تو وہ دیں اور کوئی آپ کے پاس کوئی ریسپی ہے آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں تو میرے جان کو ضرور سبسکرائب کر لے کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں تو اللہ تعالی ہم سب کے رزق و برکت اور اضافہ اطاف فرمائیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ